رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناخنوں کو کاٹنا اور غیر ضروری بالوں کو چھوٹا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دس چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں پیغمبروں کی سنت ہیں اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ خسال فطرت میں سے ہیں یعنی نیچر میں سے ہیں تو یہ انسان کی نیچر اللہ نے بنائی ان دس چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی بڑھانے کو موچے گھٹانے کو اور بغلوں کے بال نوچنے کو اور زیر ناحبال صاف کرنے کو اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخنوں کے کاٹنے کو بھی فطرت قرار دیا تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ ناخن نہیں بڑھاتا اور ورنہ یہ درندگی ہے تو آپ پر فرض ہے لازم ہے کہ آپ ناخنوں کو چھوٹا رکھیں یہ جو آج کل خواتین میں ناخن بڑھانے کا فیشن چل پڑا یہ بالکل حرام ہے نجائز ہے ہاں اگر آپ کے ناخن بڑھے ہیں تو ایک الگ گناہ ہے اور اگر اس میں نیل پالش لگائی جا رہی ہے جس سے پانی ناخنوں میں نہیں جا رہا تو الگ گناہ ہے تو نیل پالش کے علاوہ کوئی اور کلر استعمال کیا جا سکتا ہے اور غسل میں بھی بعض دفعہ فرق پڑ جاتا ہے ناخن بڑھے ہوتے ہیں اس میں میل جم جاتا ہے تو پھر غسل نہیں ہوگا تو لیکن اگر کوئی ان تمام چیزوں کا خیال کرے کوئی خاتون ناخن بڑھے ہوئے ہوں پھر بھی وہ صفائی کا احتمام کریں تاکہ غسل بھی ہو سکے اور ان کے اندر میل بھی نہ جمع ہونے دیں اور ایسی پالش بھی استعمال نہ کریں جو پانی سے رکاوٹ بنتی ہے اس کے باوجود بھی ناخن بڑھانا ناجائز حرام ہے تو ناخن چھوٹے ہی رکھنے پڑیں گے اور یہ بھی خواتین کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی حسن و جمال نہیں ہے ہر الٹی چیز جو یورپ ہمارے سامنے پیش کر دے اور ہم اسے لینا شروع کر دیں یہ کوئی اخلبندی کا کام نہیں ہو